مر صاحب کی جو خبر تھی یا ان کا جو تجزیہ تھا وہ شاید صحیح ثابت ہونے جا رہا ہے جی ہاں بات کی تھی ہم نے صرف آئی ایم ایف کے بارے میں کیا آئی ایم ایف کس طرح سے ایک اشدہے کی طرح ہمارے ارد گرد گھیرا تنگ کرتا جا رہا ہے صحافی کے پاس دونوں چیزیں ہوتی ہیں ایک خبر ہوتی ہے پھر اس کے اوپر اس کا ایک تجزیہ بھی ہوتا ہے جس طرح کہا تھا وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا آئی ایم ایف کے بارے میں سچائی یہ ہے کہ یہ جہاں جہاں گیا وہاں تباہیاں اور بربادیاں وارد ہوئیں آئی ایم ایف کے ملازمین جو ہٹ مین ہوتے ہیں جن کے ضرمی زمزمیں اہداف کا حصول ہوتا ہے انہیں ان ملکوں میں بھیجا جاتا ہے اور وہ وہاں پہنچ کر معاشیت کو تباہ کر دیتے ہیں پاکستان کی خالص آمدنی روح سال کرزوں کے ادھاگی سے اب پوری کیے جائیں گے پارلیمنٹ میں عالمی اسٹیبلشمنٹ اور ایم ایف کے ایجنٹ سردلال بیٹھے ہیں اور جب کرزے کا سود بھی اتارنے کے آپ قابل نہیں رہیں گے تو آپ دیوالیہ قرار دینے کا احتمال ہوگا اور پھر دیوالیہ ہوگا تو یقینی پاکستان پر سینکشنز لگ جائیں گی ابھی سے میری بات کو آپ نوشتہ دیوار سمجھ لیں کہ امریکہ یا کہیں آپ سے کہیں دور سے آپ کو مطالبات کی فیرست آپ کے ہاتھ میں تھما دی جائے گی اور اس میں بڑا مطالبہ یہ ہوگا کہ ایٹامک پروگرام کو رول بیک کر دیا جائے دوسری شرط یہ ہوگی کہ آپ جیسا غریب اور لاچار ملک اتنی بڑی فوج رکھنے کے قابل نہیں اس لیے فورانر طور پر ڈاؤن سائزنگ کرتے ہوئے اتنی ڈیو فوج کو آپ فرق کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے و سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی اس خبر میں میرے اور عمر شہباز حاشمی صاحب کی دانب سے تمام دیکھنے و سننے والوں کو السلام علیکم آج کی خبر کے اس پوڈکاسٹ میں ہم آج ایک بہت ہی اچھی اور زبردست قسم کی ایسی خبر لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں اشارہ کیا تھا عمر شہباز حاشمی صاحب نے ہمارے ایک پچھلے پروگرام کے اندر تقریباً آج سے دس یا بارہ دن پہلے کے قریب ہم نے یہ پروگرام جب وہ ریکارڈ کیا تھا اور اس پروگرام میں عمر شہباز حاشمی صاحب نے ایک بڑی خاص طرف اشارہ کیا تھا اور وقت نے یہ ثابت کیا کہ عمر صاحب کی جو خبر تھی یا ان کا جو تجزیہ تھا وہ شاید صحیح ثابت ہونے جا رہا ہے جی ہاں بات کی تھی ہم نے صرف آئی ایم ایف کے بارے میں کیا آئی ایم ایف کس طرح سے ایک اشدہے کی طرح ہمارے ارد گرد گھیرا تنگ کرتا جا رہا ہے اور اب ایک منی بجٹ کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے اب ہم نے ایک بلین ڈالر لینے کے لیے سعودی عرب سے چار بلین ڈالر اپنے اکاؤنٹ میں رکھوائی جس پہ ہم انٹرسٹ بھی دیں گے اس کے علاوہ سٹیٹ بینک کے جو صورتحال ہے اور ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں ان کی جو صورتحال ہوگی اور نہ جانے کیا کیا میں وہ کہتے ہیں آپ کے سامنے چھوٹا مو بڑی بات ہو جائے گی اگر میں اس کے اوپر مزید کوئی بات کروں گا میں آپ سے چاہوں گا سر آپ اس کے اوپر مزید بات کیجئے کہ آپ نے جو خبر دی تھی پہلے تو یہ بتائیے کہ وہ آپ کو کہیں خبر ملی تھی یا وہ آپ کا تجزیہ تھا جی یہ دونوں چیزیں تھیں کہ صحافی کے پاس دونوں چیزیں ہوتی ہیں ایک خبر ہوتی ہے پھر اس کے اوپر اس کا ایک تجزیہ بھی ہوتا ہے تو وہ تجزیہ بہتر ہوا اور آج کا جو آپ کا یہ سوال ہے اس کے حوالے سے بھی میری یہ خبر بھی ہے کہ مجبت کی سمتی سے وہ ایک تجزیہ بھی ہے تو شاہ جید مشیر خزانہ شکت ترین نے تین دن پہلے قوم کو اپنے تائیں آپ کو یاد یہ ہے نویز سنائی تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کڑی شرائط پر مذاقرات کامیاب ہو گئے ہیں اور جس میں جن شرائط کو منظر عام پر لائے گیا ہے وہ پیٹرولیوم پروڈکٹس پر تیس روپے لیوی بڑھانے کا اندیہ ہے اور اس کے لئے بجلی کے ریٹس میں بھی اور جس پر اگلے دو ہفتوں تک عمل درامت شروع ہونا شروع ہو جائے گا پاکستان کے ترکیاتی منصوبے پر دو سو عرب روپے کٹ کر دینا بھی انہی شرائط میں سے ایک ہے ٹیکسس کی وصولی کے لیے چھ ہزار ایک سو عرب روپے کا ٹارگٹ پورا کرنا بھی انہی شرائط کی میں سے ایک بنیادی شرط ہے اور اس کے لئے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کو لگو کر دیا گیا ہے حکومت نے آئی ایم اف سے تائے کردہ شرائط کے مطابق مینی بجٹ لانے کا فیصلہ کرتے ہوئے چوتھے ٹیکس قوانین ترمیمی آرڈیجنز کو بل میں تبدیل کر دیا ہے تین سو پچاس عرب روپے کی ٹیکس کی چھوٹ ختم کر کے ترمیمی بل شیڈول سکس ختم کر دیا جائے گا جس میں پاکستان کو بارہ جنوری دو ہزار بائیس سے پہلے آئی ایم اف کی تمام شرائط پر عمل درامت کرنا ہے جس طرح کہا تھا وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا شاہ جی آئی ایم اف کے بارے میں سچائی یہ ہے کہ جہاں جہاں گیا وہاں تباہیاں اور بربادیاں وارد ہوئیں مصر جیسے ذرخیز ملک میں جس طرح آئی ایم اف نے اپنی پالیسیز کے ذریعے اس کا برکس نکال دیا آئی ایم اف کے ملازمین جو ہٹ مین ہوتے ہیں جن کے ذرمی زمزمیں اہداف کا حصول ہوتا ہے انہیں ان ملکوں میں بھیجا جاتا ہے اور وہ وہاں پہنچ کر معاشیت کو تباہ کر دیتے ہیں پاکستان کی خالص آمدنی رمہ سال کرزوں کے ادھاگی سے اب پوری کیے جائیں گے پارلیمنٹ میں عالمی اسٹیبلشمنٹ اور ایم اف کے ایجنٹ سر دلال بیٹھے ہیں انہی دلالوں کی وجہ سے پاکستان سٹیٹ بینک جو قوم اور ملک کا بینک ہے وہ کسی جنرل باجوہ یا امران خان کے والد محترم کی جاگیر نہیں کہ وہ کس قدر آسانی سے آئی ایم اف کے حوالے کر دیں گے اور پاکستان کو پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ سٹیٹ بینک یا کسی بھی شیڈول بینک سے کردہ نہیں لے سکے گا اور جب آپ کو اپنے نان پرڈکٹف منصوبوں کے لیے کرزیں چاہیے ہوں گے تو آپ آئی ایم اف یا ایشین بینک سے رجوع کریں گے لیکن اس کا جواب پھر آپ کو سرد مہری سے ملے گا آپ ڈیفالٹ ہونے کو ہوں گے تو آئی ایم اف کسی بینلکوابی بینک سے پاکستان پر مزید شکنجہ کسنے کے لیے جب اس بار شرائط پیش کرے گا اس کا تصور کر دینے صحیح رول کو لرزا دینے کے لیے ہی کافی ہے اور جب کرزے کا سود بھی اتارنے کے آپ قابل نہیں رہیں گے تو آپ دیوالیا قرار دینے کا احتمال ہوگا اور پھر دیوالیا ہوگا تو یقینی پاکستان پر سینکشنز لگ جائیں گی اور اس کا نتیجہ اس قدر تباہ کن ہوگا نہ تو اس کے بعد آپ کو ایمپورٹ کر سکیں گے نہ ایکسپورٹ اور ملکی معاشر مکمل طور پر بیٹھ جائے گی اب یہاں سے وہ کڑا امتحان شروع ہوگا جس کے ابھی سے میری بات کو آپ نوشتہ دیوار سمجھ لیں کہ امریکہ یا کہیں آپ سے کہیں دور سے آپ کو مطالبات کی فیرست آپ کے ہاتھ میں تھما دی جائے گی اور اس میں بڑا مطالبہ یہ ہوگا کہ ایٹامک پروگرام کو رول بیک کر دیا جائے دوسری شرط یہ ہوگی کہ آپ جیسا غریب اور لاچار ملک اتنی بڑی فوج رکھنے کے قابل نہیں اس لیے فورنر طور پر ڈاؤن سائزنگ کرتے ہوئے اتنی ڈیف فوج کو آپ فرق کر دیں اور یہی وہ دور ہوگا جب پاکستان کے وہ دشمن ملک اسکری بنیاد پر پاکستان کو شکست نہ دے سکے وہ اسی موقع کی تلاش میں تھے اگر بڑھ کر وہ واویلہ مچائیں گے اور درخواست کریں گے امریکہ سے کہ ان سے یہ تمام نیشنل سیکیورٹی کی ضروریات چین لیں یا پاکستان کو ان سے دستبردار کروائیں اور اس وقت ہمیں اندیروں اور تاریخ وادیوں میں دکیل دیا جائے گا اور یہی وہ منعوس گھڑی ہوگی جب خاکِ بادہن آپ ایک ناکام ریاست جو شاید کسی ناکام تجربہ گا کا پروڈکٹ تھا اپنے منطقی انجام کو پہن جائے گی آئیم اف پر کنات کرنے والوں نے جسے اپنا نشے من سمجھ لیا تھا اس کے پتے جل کر پورے گلشن کو خاکستر کرنے کے در پہ ہیں جس طرح وہ کہتے ہیں کہ تو ہی نادا چند کلیوں پہ کنات کر گیا ورنہ گلشن میں علاج یہ تنگی یہ داما بھی ہے اور اگر وہ علاج آج بھی ہم نے ڈھوننا ہے تو شاجی اس کے لئے پھر آپ ہمیں ایک اور وقت اس کے لئے ہمیں لیدہ ایک نشست کریں گے جی بلکل آپ درست فرما رہے ہیں سر اس کی اوپر مزید ڈیٹیل میں بات کرتے رہیں گے کیونکہ ایک ایسی خبر ہے جو کہ یہاں پر ختم نہیں ہوگی اس کے بعد اس کے اندر مزید بہت سی پرتیں جو ہیں وہ کھل سکتی ہیں لیکن اس کا ذمہ دار آپ آج کی حکومت کو ٹھہرائیں گے یا پچھلی حکومتیں بھی اس کی اتنی ہی ذمہ دار ہیں وجہ اس کی یہ سر کہ پچھلی حکومتیں بھی اسی طرح سے کرزے لیتی رہیں گو کہ اس حکومت نے زیادہ کرزہ لیا یہ ایک الہدہ بات ہے لیکن اس کی بنیاد تو پچھلی حکومتوں نے ڈالی تو کیا عمران خان کا یہ جو توجیح ہے یا جو ایک ان کی طرف سے بات کہی جاتی ہے کہ جناب یہ پچھلی حکومتیں ہیں ان کے کرزے اتارنے کے لیے میں یہ سب کر رہا ہوں یہ درست ہے آپ پہ پہ پہلا کرزہ آئی ایم ایف نے پچیس ہزار ڈالر کا آپ کو دیا تھا نینٹین فیفٹی سکس میں اور پہلا آپ کا ایک معاہدہ ہوا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ اس کے بعد کوئی قابل ذکر شریف ظلفکار لی بھٹو کے دور تک بھی کوئی اتنا بڑے کرزے آپ پر نہیں تھے جس کیلئے ہم واویلا کریں اس کے بعد تو پھر ایسا خاص طور پر خصوصا جنرل زیاؤل حق کے دور میں اور اس کے بعد ایسے کرزے اور اسی طرح کے پروجیکٹس کی اوپر جو نون پروجیکٹف تھے جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا تو وہاں کر دے لیے گیا اور وہ تمام منصوبیں ان کے ناکام ہوئے اور قیمت اس کی عوام کو ادا کرنی پڑی آج پوری عوام کا ایک ایک بچہ اور آنے والا بچہ جو ابھی ماں کی کوک میں ہے وہ بھی مقروض ہے علمیہ یہ ہے کہ اس پاکستان ایک تباہی کے دہانے تک پہنچ چکا ہے اور اس دہانے سے ہمیں بچانے والا اللہ کے بعد صرف ایک چیز ہمارے پاس ہے اگر ہم وہ عمل کر لیں تو اس کے ذریعے ہم بچ سکتے ہیں آج بھی بلکل سر آپ درست فرما رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ عقل کے ناخن لے لیں گے اس سے پہلے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا کوئی مزید ایسی ایک چال کھیلے گے جسے جمہوریت کو نقصان ہو تو جمہوریت کو نقصان دینے میں جہاں اسٹیبلشمنٹ کا قصور ہوتا ہے بے شک کہ ہمارے سیاستدان بھی اس میں اتنے ہی شریک ہوتے ہیں بہت سی صورتحال کے اندر سر اس کے ساتھ ہی ہم آج کسٹوپک کو ختم کرتے ہیں کیونکہ قبریں ہمارے پاس بہت سی ہیں لیکن اس سے بڑی خبر جو تھی میرا خیال سے آج کے دنوں میں وہ ڈسکس کرنے کی نہیں ہے باقی چھوٹی چھوٹی خبریں جا وہ تو ہم آپ کے ساتھ پورا ہفتہ ڈسکس کرتے رہیں گے اور دیگر باتوں پر بھی آپ سے بات کرتے رہیں گے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی خاص خبر کوئی خاص بات ہمیں اس پروگرام میں اٹھانی جائیے تو برائی مہربانی ہمیں اپنے کمنٹ ہماری جو ویڈیو کے کمنٹ سے اس کے اندر ضرور بتائیے ہم انشاءاللہ ان ٹاپکس کو خاص طور سے اٹھائیں گے جن کے بارے میں آپ ہم سے ڈیمانڈ کریں گے یا آپ کہیں گے اور اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آرہ کا اضحاب ضرور کرتے رہیے مجھے اور عامر شہباز حاشمی صاحب کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ